نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم نرک پالکہ جی ہاں نرک پالکہ اس لیے کیونکہ ایک نگر پالکہ کا ایسا گندہ روح آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ غازی آباد کی خوڑا نگر پالکہ ہے جو کسی نرک سے کم نہیں ہے ریپورٹ دیکھیں بکاس کی بات جو رہا کھوڑا نگر پالکہ بننے کے تین سال بعد بھی ستی تھی بدحال ٹوٹی سڑکیں بدبودار نالے زمین جھوٹے بجلی کے تار سڑکوں پر پھیلا ہے کورے کا امبار بکاس کے سرکاری دعوے سبھی فیل غندگی سے بیمار ہوتی جنتا سرکاری مہکمہ نہیں لے رہا سدھ نارکیہ جیون جینے کو مجبور ہے خوڑا کی جنتا ٹوٹی سرکیں بدبودار نالے زمین جھوٹے بجلی کے تار جی ہاں یہ حال ہے غازی آباد زلے کے خوڑا نگر پالکہ کا ڈلی سیما پر ستیت خوڑا آج بھی وکاس کی بات جوہ رہا شاسن پر شاسن کے دعوے موسم کی درے بدلتے رہتے مانو یہاں کی جنتا پر شناب میں مدان کرنے کے لیے ہی بنی ہو اس وقت ہم نگر پالکہ خوڑا میں موجود ہیں اور انہی گلیوں سے میں آپ کو اس درشے کو دکھاؤں گی جس سے آپ انجان ہیں انہی گلیوں سے ہوتے ہوتے میں آپ کو خوڑا کی وہ سچائی اور وہ سمسیائیں دکھاؤں گی جن سے یہاں کی عام جنتا جونج رہی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں جنتا کی آواز کے بعد میں ایو اور چیئرمن سے بھی ملوں گی اور ان سے جانوں گی کہ انہوں نے یہاں کی سمسیائوں کے لیے کتنا کیا ہے نگر پالکہ کا درجہ خوڑا کو تین ساتھ پہلے ملا تو اب تک جو سمسیائیں ہیں ان کے لیے کیا کیا پریاس ہو رہے ہیں رنائن ٹی وی اپنی خاص ریپورٹ میں آپ کو خوڑا کا وہ درشتہ دکھائے گا جس سے آپ بلکل انجان ہیں نارکیہ جیوہ نے جینے کو مجبور خوڑا کی جندہ دلی انسی آر کو لندن اور امریکہ بنانے کے نیتاؤں کے بیان کو سپنے میں دیکھنے کو ہی مجبور ہے ایک طرف دلی انسی آر میں وکاس کی بیار بہ رہی ہے وہیں خوڑا کے لوگ مول بھوس ویدھاؤں سے بھی محروم ہیں جیسے چکا چونت کے بیچ اندھیرا خوڑا ایشیا کی سب سے بڑی آوید گلوری تھی جسے کبھی غازی آباد تو کبھی نویڈا میں شامل کرنے کو لے کر بیواد رہا تین سال پہلے خازی آباد نگر پالکہ میں خوڑا کو شامل کر وکاس کے سپنے دکھائے ضرور گئے لیکن سپنے آج بھی حقیقت کا روپ نہیں لے پائے ٹوٹی سڑکے غندے بدبودار نالے لٹکتے چان لیوا خطرناک پجلی کے تا آخر وکاس کے دعووں کے پیچ کہاں رہ گئی کمی اس وقت ہم خوڑا کے وارڈ نمبر تیس میں موجود ہیں اور یہاں کا درشے سب کچھ بیان کر رہا ہے لیکن میں یہاں کے لوگوں سے ہی جانوں گی کہ ان کا اس پر کیا کہنا ہے صاف دکھ رہے ہیں یہاں کی حالات اس کو کیسے جھیل رہا ہو کب سے یہاں رہ رہے ہو آپ میں ہم آٹھ سال ہو گئے قریباً کھوڑا میں رہتے ہوئے اور یہاں پر جو بھی لوگ کھڑے ہیں میرے کو جو آٹھ سال ہوئے ہیں لیکن ان سبھی کو زیادہ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے نا آپ ڈیوٹی کمپلیٹ نہیں کر رہے ہو اپنی تو پھر ہم یہ کمپلیٹ کریں گی کہ آپ اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے تو پہلی بات تو میں ہم یہ جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان لوگ کی جب تک ہم ان لوگ کو ریمائنڈ نہیں کر آتے تب تک یہ لوگ کرتے نہیں ہیں لیکن اس کا امپیک کیا بڑھتا ہے کہ وہ جو اپلیکیشن ہے وہ وہاں پہ ردی پیپرو میں پڑی رہتی ہے وہ اگنور کر دی جاتی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گی آپ کافی ٹائم سے یہاں رہ رہے ہوں گے کچھ بھی بدلہ آیا دیکھ تو کچھ بھی نہیں رہا ہے کیا آپ نے کتنی بار کمپلیٹ کریں کیا کچھ ایکشن ہوا ہم جب کبھی کسی کو کبھ بولتے ہیں تو بس آتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر بجٹ نہیں ہے ایسے سمسیاں بتا جاتا ہے اور نالیوں کی جو سمسیاں ہے کافی دن سے جو ہنا اسی طریقے سے رہی ہے لائٹ کی جو آنا یہاں پر کیا لائٹ جو آنا دوسرے ٹانسپرم میں رہتی بھی ہے اور اس میں بلکل بھی نہیں رہتی ہے جب بھی ہوتا ہے اس کا جو آنا مذہب جو آنا چوبی چوبیس گھنٹے کے لئے لائٹ چل جاتی ہے جیسے کی لائٹنگ وغیرہ ہے کہ پانی کے باری سمسیاں ہو جاتی ہیں میں کیامرے پرسنچز رہوں گے کہ وہ یہاں کے تاروں کی بھی حالات دکھائیں کہ کس طریقے سے یہاں پر صرف گندگی ہی نہیں پانی اور میں آگے جا کے آپ کو یہ درشیہ دکھانا چاہوں گی کہ اگر میں بھی اس تار کے نیچے کھڑی ہوتی ہوں تو یہ جو تار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تار جو ہے کتنی کم اچھائیتے ہیں اگر کوئی لمبا انسان یہاں کے کھڑا ہوگا تو یہ تار اس کے بھی نیچے ہے اور یہاں پر لوگ بھی لگتار بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے خطرہ بنا رہتا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی کھیلتے ہیں جاتے ہیں سب کی سمسیہ آئے آپ کی کیا سمسیہ اور آپ نے سمسیہ کے لئے کتنی بار کمپلین آر ایکشن کی ہم نے ایکچولی ایسا ہے کہ میڈم ہم نے بہت بار کمپلینٹ کری یہاں پر کوئی کس نے کوئی کم نے اس کے احتراج نہیں کرا ہم نے کمپلینٹ کری ہمیں روڑ کی سمسیہ ہمیں ہر چیز چھوٹے چھوٹے بچے چاہے ہمارا بچہ چاہے کسی کا بچہ پانی کی سمسیہ لائیٹ رات بار لائیٹ نہیں رہتی جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا جب اپنی کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں بجٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے ملنے نہیں آتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئے آنکہ اپنی بات رکھی ہو لوگوں سے ملے ہو دیکھیں ایسا ہے کھوڑا کے لوگ آج سے نہیں نائنٹی ایٹی فور سے پریشان چل رہے ہیں اور لوگوں نے 1984 سے راستر سنگرشی کر رہے ہیں لوگ جاتے ہیں اگر پالی کے میں ایسے نہیں ہے جاتے بھی ہیں لوگ اور کچھ ایسا ہے کچھ جن پرتینی بہت بڑی آیا ہے کھوڑا کے اندر کام جو کر رہے ہیں لیکن کچھ کی ستیتی اتنی خراب ہے اگر ان کے پاس جاؤ کیونکہ ہم کھوڑا ریجنس ایسیون کے مادنم سے پورے کھوڑا کے اندر جن جاگرتا بیان چلا رہے ہیں لوگ کو سمجھا رہے ہیں اپنے جو حق ہے اس کے لئے فائٹ کرو تو ہم کئی وارڈ میں جا رہے ہیں تو وہاں لوگ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ سباست کہتے ہیں کہ ہم آپ کی گلی کے اندر کھوڑا کی گاڑی نہیں بھیجنے یہ ان کے وڈنگ ہے تو دوسری بات کیا ہے جیسے ابھی آپ نے بولا اب یہ جو سفائی کی بات کر رہے ہیں آپ یا سویدہ کی بات کر رہے ہیں سویدہ تو آپ یہ بولو کی اونٹ کی موہ میں جھی رہا ہے بجٹ بھی آ رہا ہے بجٹ بھی گارنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے لہین پوری طریقے سے تو سباستوں کا جو کام کرنا وہ کام کرنی رہے ہیں کی روڑے دیکھ لیجئے اور وہاں کیا آپ روڑے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا منظر ہے کیا نرازگی ہے نگر پالکہ کی کہ آدھے لوگوں کو ان کی من پسند چیزیں مل رہی ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ نرگ میں جی رہے ہیں میں آپ کو یہاں کبھی درشتے دکھانا چاہوں گی اپنے کامرے پرسن سے کہوں گی کہ یہاں کب آپ کو درشتے دکھائے جو درشتے میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہو جو نرگ میں نے آپ کو پہلے دکھائی اس سے کہیں بہتر یہ درشتے ہے تو بڑا سوال یہاں یہ ہے کیونکہ سو میٹر کے فاصلہ بھی پورا نہیں ہوا کہ یہاں کا درشتے بلکل الگ ہے یہاں کی روڑ پہلے سے صاف ستری اور جو روڑ میں آپ کو دکھا چکی ہو وہ بلکل الگ ہے تو اس کو کیا کہا جائے گی نگر پالے کا کیوں ایسا کر رہی ہے لوگوں سے کون سی نرازگی ہے جو انہیں اتنی تکلیفیں اور پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے جو میں آپ کو نالے دکھا رہی ہوں ان میں پھر بھی کودا تو ہے گندگی ہے لیکن جو نالا اور جو روڑ میں نے آپ کو ادھر دکھائی اگر میں یہاں تاروں کی بات کروں تو یہاں تار یہاں بھی کافی نیچے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اگر اس تار کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ تار بھی کافی نیچے کی طرف ہے لیکن ستیتی کے اگر ہم بات کریں تو وہ ستیتی وہاں سے لے کر کچھ ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نگر پالے کا کی کافی جو ہے نظر اندازگی ہے کہ وہاں آنا اور یہاں نہ آنا اور لوگوں کے لیے کہیں کہیں چیزیں بہتر کرنا اور کہیں کہیں نہیں کرنا مول بھو سویدھاؤں کو درستی کھوڑا کی جردہ خود کو اسہائے محسوس کر رہی ہے کھوڑا نگر پالے کا کی چیئر پر سر سارا دوش جنتہ پر ہی ڈال رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جنتہ کو اپنی ذمہ داریاں خود سمجھ نہیں ہوں گی لیکن سوال بھاری پڑتا دیکھ انہوں نے اپنی غلطی مانی اور علاقے میں غلطیوں کے صدھار کی بات بھی کہی اس وقت ممارساتھ کھوڑا نگر پالے کا کی چیئرمن رینا واتی جی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی تین سال ہو گئے ہیں گھوشت ہوئے وے نگر پالے کا کو کیا کیا سمجھیاں ہیں جو کھوڑا جس سے جونج رہا ہے ابھی تک دیکھئے سب سے پہلے تو پانی کی سمجھیاں بہت بڑی تھی اور ایک یہاں پر جب بارس پڑ جاتی تھی تو روڑ نالیا تھینی گھروں میں پانی بھڑ جاتے تھی تو وہ سمجھیاں میں نے بلکل مطلب سالف کر دیئے سب سے زیادہ ابھی فیلال میں جو چل رہی ہے وہ ایک پانی کیوں لے کرے ہیں آپ نے پانی کی پروبلم بتائی پر جیسے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کل چوتیس وارڈ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ وارڈ جو ہیں وہ چمک رہے ہیں لیکن کچھ وارڈ بلکل ویران ہے گندگی سے بڑھے ہوئے ہیں تو ان کے لئے کیا دیکھئے سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ ناغریکوں کو جاگرکت ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ ہر وارڈ میں فوٹو گیرتے ہیں یہ لوگ جب کھوڑے والی گاڑی جاتی ہے وہاں سے کھوڑا اٹھاتی ہے نالیا ساف ہوتی ہے ریگولر ریپورٹ ملتی ہے مجھے لیکن لوگوں سے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں یہی پراتھنا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ نالے کو آج کھالی کر کر آئے ہیں اور دوسرے تیسرے دن اس میں پھر کھوڑا آ جاتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے ایسا کوئی لینڈ ہے آپ کے پاس جو کھوڑے کی آپ صفائی کرتے ہیں وہاں پروائیڈ کیوں کیونکہ میں نے جہاں دیکھا جو صفائی بھی ہوئی ہے تو شٹر ہیں ان کے اندر کھوڑا بھراوا ہے اور لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ وہ کمپلینز بھی کرتے ہیں لیکن ان سے کوئی ملنے نہیں پہنچتا ایسا کیوں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر نگر پالی کا ہمارے کھوڑا سے کہیں دور ہوتی تو میں وشواس کر بھی لیتی تاروں کی اگر میں بات کروں تو تار بلکل نیچے نیچے ہے کافی گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کو لے کر نگر پالی کا سے ویجلی بھاگ میرا الگ ہے تو تھوڑا سا ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی ہم لوگوں نے جا کر ان لوگوں سے بولا بھی تا کہ اگر کوئی بھی درگھٹنا ہوگی تو اس کی جمعہ دار آپ لوگ رہیں گے تو وہ لوگ بھی پریاس کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کیا مان کے چلیں کہ کب تک یہ جو وارڈ جو بلکل ویران پڑے ہیں یہ کب تک ہمیں صحیح دکھیں گے اور لوگ جتنی پریشانی سے جونج رہے ہیں آپ کو ساہد پتہ نہیں کہ آپ کون سے وارڈ میں گھوم کر آئے ہو تیس نمبر وارڈ ہو سکتا ہے دیکھو کوئی چوک گیا ہو لیکن ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے پریاس سارے وارڈوں میں برابر ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کرمچاریوں کی تھوڑی سی دکت ہو جاتی ہے کیونکہ کام کرتے ہیں اگر ہم نے چار گھنٹے کام کروانے کے لیے ہم نے کرمچاری رکھا ہے تو وہ دو گھنٹے یا ایک گھنٹے کام کر کے وہ لوگ مطلب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کی سکایتیں تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہیں تو اس چیز پہ بھی ہم لوگ کوسس کریں گے کہ اس پہ روک لگا سکے کیونکہ اب سباسدوں کو میں نے یہ جمعیداری دیئے کہ بھئی آپ اپنے وارڈ میں صفائی خود کروائیے کیونکہ آپ جمعیدار ناغریک ہے آپ کو لوگوں نے چنا ہے تو آپ بھی وارڈ میں بیچ میں اور لوگوں کے بیچ گھومتے رہیں اور لوگوں کے بیچ یہ دیکھتے رہیں کہ بھئی سفائی کرمچاری ریگولار آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ان کے پاس بھی ریجسٹر میں نے دیا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو اپنے طریقے سے دیکھیں سوال آپ سے یہ ہے جسے آپ نے ابھی کہا کہ سب لوگ جائیں گے جا کے خود وارڈ میں صفائی کو دیکھیں گے آپ بھی جائیں گی تو یہ مان کے چلیں کہ جو سمسیہ سے لوگ جونج رہے ہیں ان کو نجات مل جائیں بلکھل کوئی پورا پورا پریاس ہے ہمارا کہ خوڑا واسیوں کو کبھی بھی کسی پرگار کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے وہ یہ خوڑا کے ادھیشاسی ادھکاری سسٹم کی خامی تو مان رہے ہیں لیکن جنتہ پر نشانہ سادنے سے وہ بھی نہیں چوک رہے حالانکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگل ایک کچھ سالوں میں خوڑا کی ایک الگ تصویر دیکھنے کو ملے گی اس وقت تمہارے ساتھ خوڑا کے ایئے ہو کرشن کمار بیڈانا جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی نگر پالے کا گھوشت ہوئے خوڑا کو تین سال ہونے جا رہے ہیں ایسی ایسی کون سی سمسیہوں سے کھوڑا جونج رہا ہے جو یہاں مین پروبلم ہے وہ ہے اس کا آنیامیت نومینیچر ہے آنیامیت کولونی ہے اس میں جو پروبلم ہے پروبلم تو یہ میں کہہ لوں آپ کو کہ یہاں پروبلموں کا بہت بڑا امبار ہے ایک طریقے سے سمسیہوں کا جو سب سے جاتے بڑی سمسیہ تھی یہاں پہلے روڈز کی تھی نالیا نہیں تھی اور اس کے علاوہ یہاں سیویر بھی نہیں ہے یہاں پانی کی ویبستہ نہیں ہے پیجل کی کوئی سنسطھاگت ویبستہ یہاں نہیں ہے اور اس کے اترکت لائٹ کی بھی کوئی اچھی ویبستہ نہیں تھی کھمبے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بہت آنیامیت طریقی سے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھون نرمان و نینترن کی بھی کوئی اکویدی یہاں پہ یا کوئی ویبستہ یہاں نہیں تھی کیونکہ یہ نہ تو جیڈیے کا پارٹ تھا نہ ہی یہ نویٹا کا پارٹ تھا جن وارڈز کی میں بات کر رہی ہوں جیسے کچھ وارڈز ہیں جاں گندگی ہے تو ان پہ آپ سروے کرتے رہتے ہیں لگتار لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ جو سروے ابھی دوبارہ ہوگا آپ کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو لگ بک کتنا ٹائم مان کے چلے گی لوگوں کو اس سے نجات ملے گا ہم لوگوں نے جو کاریہ یوزنا بنائی ہے وہ ہم نے تین مہینے کا سمیں یعنی مارچ اکتیس مارچ تک یہ کیا ہے کہ ہم اکتیس مارچ تک ان کمیوں کو دور کرنے کا پریہاس کریں گے جو جنتہ کو سب سے زیادہ فیس ہو رہی ہیں ان لوگوں کی بیٹھ کے ہم منتریت کرنے والے ہیں بہت جلدی ان سے بھی کمیوں کے بارے میں فیڈ بیک لیں گے اور ان میں صدھار کریں گے نیچچی طور پر سے مانیے کہ آپ کو ایک بہتر سہر دینے کا پریہاس انڈو کریں گے یہ کھوڑا کا وارڈ نمبر تیس ہے اور یہاں کا حال مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی کھوڑا کے اندر ہی آتا ہے جیسے کی ہم نے آج ایو اور چیئرمن سے بھی جانا اور ان سے بھی بات کی ان کا صاف کہنا تھا کہ کھوڑا کے ہر وارڈ کو نونیج چمکایا ہے لیکن یہ وارڈ بھی اس کے اندر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ ویران پڑھاوا ہے جس طریقے سے یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہ نرکی زندگی کاٹ رہے ہیں کھوڑا آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ کہاں پر ہے لینڈ کی باتیں کی جارہی ہیں کہ لینڈ میں ڈالا جاتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کھوڑا کہاں پر پڑھاوا ہے کتنی گندگی اس میں ہے کھوڑے آپ نالیاں دیکھ سکتے ہیں کیسے بھری بھی ہیں جہاں میں کھڑی ہوں وہ پورا کھوڑے سے بھراوا علاقہ ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ نگر پالے کا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے پریاس کر رہا ہے ہم نے جنتا کا رکھ بھی آپ کو دکھایا اور ہم نے چیئرمن رینہ بھاٹی سے بات کر آپ کو بتایا کہ ان کا کیا کہنا اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ بھٹانا نے بھی اپنی بات کہی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کھوڑا میں ایسے وارڈ ویران پڑے ہیں تو کیوں کس کی لاپروائی ہے اور اتنی لاپروائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے فراخان کیامرہ پاسن کیسر کے ساتھ آر نائن ٹی وی تو یہ تھا کھوڑا کلونی کا نظارہ دراصل کھوڑا جو ہے وہ دلی اور یو پی بارڈر کے بیچوں بیچ سٹی کلونی ہے اس کے نام ایک کرتیمان بھی ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی کلونی ہے لیکن شاید یہ کرتیمان بھی اسی کے پاس ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بدحال کلونیوں میں سے ایک ہے لیکن اب اس کا ادھار ہو رہا کیونکہ نگر پالی کا بن چکی ہے لیکن وہ سب نہیں ہوا جو تین سالوں میں ہو جانا چاہیے تھا چلیے فرحال دیجئے اجازت آپ بنے رہی آر نائن ٹی وی کے ساتھ صرف خبروں کے لیے نمسکار